کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور لازمان کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی احمد شاہ ترمزی جن کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے امبیسی سکول کھول رکھے ہیں خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہیں یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہے اور بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قوائد کے خلاف نہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا بلکہ ان سکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی معمول کیا جاتا ہے خوفیہ ایجنٹ اسی طرح کے دوسرے اداروں مثلاً ائرلائنز کے دفاتر، ہوتلوں، لینگویج سنٹرز، ایوانہائے ثقافت و دوستی اور مراکز اطلاعات میں بھی تائنات کیا جاتے ہیں میں اور میری ٹیم معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارتی ایمبیسی سکول کی ایک خاتون ٹیچر وینہ کی سرگرمیاں مشکوک لگیں اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی چند دن کے بعد ہی معلوم ہو گیا کہ مس وینہ کا کسی بھی ایک جسم کا تعلق درس و تدریس سے نہیں بلکہ وہ استاد کے روپ میں ایک جاسوس ہے سامپ کو بل سے نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے کو بھارتی ایمبیسی سکول میں داخل کروانے پر رضا مند کر کے تمام پلان سمجھا دیا ہندو پاکستانی خاتون نے بیٹے کی تعلیمی سرگرمیوں پر پریشانی اور دوسرے تیسرے روز سکول میں آنا جانا شروع کر دیا اور جلد ہی مس وینہ کے قریب ہو گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں قریبی سہیلیوں کی صورت مارکٹوں میں شاپنگ پارکوں میں چہل قدمی اور سینما میں فلم دیکھنے جانے لگی مس وینہ اس ہندو پاکستانی خاتون کو اپنا آلائے کار بنانے کا سوچ رہی تھی جبکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ سیاد خود جال میں پھنس چکا ہے ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی مس وینہ کی حقیقت ہم پر آشکار کر دی اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوتل میں کمرہ بک کروایا گیا جو تو یہ ایک معمول کی بات تھی مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائز میں شامل تھا ہوتل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینہ بھارتی ڈیفنس اٹیچی کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ جو روہ کی ٹیم کا میمبر بھی تھا ہوتل پہنچی ہے اور کھنہ وینہ کو ہوتل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر ہے ہم نے ائرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ائرپورٹ گئی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہی کا ہے ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے سراسیمگی اور خوف ٹپک رہا تھا ہوتل کی لابی میں داخل ہوا مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے پرویز صاحب ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں مس وینہ موجود تھی ہمارے ساتھ ہی مختلف روپ میں ہوتل میں موجود تھے کچھ دیر کے بعد کمرے سے روم سروس کو انٹرکوم پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرولی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نصب تھا واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینہ اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے مگر اس کا مہمان سہمہ ہوا اور شرمیلا ہے جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینہ اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے بہرحال ہم ٹرولی میں لگے ٹرانس میٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کچھ ہی دیر کے بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس امبیسی چلا گیا پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینہ کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہت چون کی توں ہے ہوتل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا نتیجتاً ہم نے وینہ کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا اس نے بتایا کہ میں پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے استعماباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی ہم بہت جل دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیا کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا مس بینہ ابھی ہوتل کے کمرے میں موجود تھی یا تو وہ کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فان کرتی کہ ہوتل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے اب ہمارے پاس ہوتل کا محاضی تھا اور وقت بہت کم وینہ تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کی کمرے میں موجودگی کی صورت میں علام بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سفائطہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی تاہم مسبینہ کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہم اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ اگر اس صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسہ کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا ہمارے لیے یہ ملین ڈالر چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوتل کے سیکیورٹی ایکزیکیٹیف کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا اپنا تعرف کروایا اور ہوتل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا وینہ کو ذرا برابر شک نہ گزرا اس کے لیے سب معمول کی بات تھی وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں فلموں کی باتیں کرنا شروع کر دی وینہ نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا ویٹر ٹرولی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا ہمارا وار کارگر ثابت ہوا وینہ جلد ہی ہمارے کیس آفیسر کو تم تم کہنے کی حد تک آ گئی وہ باتوں میں اس قدر مہب ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جام مسررت پی رہے ہوں گے کہ بلاخر انہوں نے پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں بھسا لیا تھا آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو مانی خیز ہوتی گئی جب وینہ کو احساس ہوا کہ ہوتل کے اس آفیسر کو وینہ کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینہ کی صورت ایک ایسے مجبور بیکس اور بھوکے بچے کسی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبر روٹی چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکٹ لیا گیا ہو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کوئیں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی وینہ نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کی اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں میرے والدین نے میری پرورش انتہائی غربت اور قسمہ پرسی کے باوجود بڑے نازو نام سکی میں نے دو ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی پھر ایک روز میری ایک دوست کے خامند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر مطارف کروایا کہ یہ ایک عالی سرکاری افسر ہیں اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں پاکستان میں بھارتی ایمبیسی سکول میں ہوگی میں دیار ہو گئی مجھے روہ کہ ایک ٹریننگ سکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ دن رات چلتا رہتا جس پر میں نے اعتراض بھی کیا مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہئے وینہ کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا ہم نے بڑی مہارت سے وینہ کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی وینہ نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کی بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہے اس لیے وہ ہمارے لیے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی بارے میں برابر اپ ڈیٹ کرتی رہتی وینہ کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بہت افسردہ اور غمگین تھی وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے کو تیار تھی مگر دل پر پتھر رکھے وہ پاکستان سے روانہ ہو گئی